جس دسمبر سن دو ہزار انیس الور راجتھان کی سرزمین وہاں پر دو روزہ پروگرام تھا ایک دن شہادت کی تاریخ تھی تو اس میں مجلیس رکھے گئی اور ایسی جگہ پر مجلیس رکھے گئی جہاں پر کوئی شیعوں کی آبادی وغیرہ نہیں ہے وہ ہے ٹائگر ریسورس اس میں پروگرام تھا مجلیس رکھے گئی نیکس دے بعد نماز مغربین نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اوالی کا پروگرام رکھا گیا اور اس سے دو گھنٹے کے بعد محفل کا پروگرام رکھا گیا یہ تین کلکلہ تھا پھر مجلیس ہو گئی اب چھبیس دسمبر کو جب قوالی ہونے لگی تو جو قوال آئے تھے انہوں نے آنے کے بعد دو قطاع اور ایک منقبت مولا کائنات کی پڑھنا شروع کیا میں وہاں موجود تھا کیونکہ مجھے محفل کی نظامت کرنی تھی میں نے دیکھا جب قوالی ختم ہو گئی تو میں قوال کے پاس دیا میں نے کہا یہ جو شیر آپ نے پڑھے ہیں یہ کہاں سے لیے کہاں نے بھائی مجھے بہت پسند ہے یہ شیر میں نے کہا شاعر کا نام معلوم ہے نہیں شاعر کا نام نہیں معلوم لیکن اس نے اتنے خوبصورت شیر کہے ہیں مجھے اتنا پسند ہے جب میں اس کو جب سے سنا ہے جب سے پڑھتا چلا رہا ہوں میں نے کہا کیوں کہنے کہ مولا کی مدھا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری کا لہجہ بڑا اچھا ہے اس لیے مجھے یہ شارے شیر پسند ہے میں نے کہا میں نام بتاؤں کس کا پڑھ رہا ہے اب اس شیر میں نے کہا کس کا بتا دیجئے تاکہ میں آئندہ کہیں پڑھوں تو اس شاعر کا نام دے دوں میں نے کہا اس کا نام حلال نقمی ہے یعنی حلال نقمی کی شاعری اس جدید لبولیجے کی شاعری ہے کہ انسان اسے اپنانا پسند کرتا ہے اسی لیے میں کبھی کسی شاعر کا اس پر کوٹ نہیں کرتا جب وہ میری پہرس میں موجود ہوتا ہے لیکن حلال نقمی نے ایک شیر ایسا کہہ دیا ہے جس کو پورا زمانہ سن بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے کہ سو بار لے گئی سر بازار مخلصی ہر بار میں نے اپنا فیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا اور یہی نادے علی ہے جو اتنے بڑے مجمع کو ابھی تک روکے ہوئے ہیں گزارش کر رہا ہوں جناب ہیلال نقمی شاہد سر بازار مخلصی سر بازار مخلصی سر بازار مخلصی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے ان آنکھوں میں سمندر جیسا ہے کوئی رہتا ہے ان آنکھوں میں سمندر جیسا حوصلہ افضائی اور شیر تمہاری حضرات کے عشقِ خیدر نے عجب خواب دکھایا مجھ کو کہ عشقِ خیدر نے عجب خواب دکھایا مجھ کو تختہ دار نظر آیا تھا ممبر جیسا باہ 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 ب تین کی مجمع ہے سماعت فرمائے ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ یا علی کہہ کے اٹھا لیتا ہوں اپنے دل پر مر بھائی سماعت فرمائے جہاں جہاں ادرات میں خاص شیر کہ یا علی کہہ کے اٹھا لیتا ہوں اپنے دل پر روز ایک زخم زمانہ ترے خیبر بیسا ہا 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 ہ بہت 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 پیش کر رہا ہوں کہ یا علی کہ کے اٹھا لیتا ہوں دل پر اپنے کہ یا علی کہ کے اٹھا لیتا ہوں دل پر اپنے روز ایک زخم زمانہ دری خیبر دیزا کہ روز ایک زخم زمانہ دری خیبر دیزا استمات فرمائیں حضرات کہ ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمہ ہو مگر کہ ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمہ ہو مگر ہے کہاں کوئی مغزن علی اکبر جیسے ماذاher ہے زندگر بلکول ہر شخص بلکول ہر تظمین کہ ایسا ہو جائے ہر شخص مسلمہ ہوگا کہ ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمہ ہو مگر ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا ہے کہ ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا ہے دیکھیں فاسپورٹ سے ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں دیکھیں حضرات ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمہ ہو مگر ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جیسا ہے ہے کہاں کوئی موزن اور سماعت فرمائے حضرات دیکھیں عالم دین موجود ہیں اور بھی دیگر علمی شخصیتیں موجود ہیں تاریخ کے زیل میں ایک دیش کر رہا ہوں ہے کہ سن کے میراج وفا ہوش کما بیٹھا وہ تاریخ ہے کہ سن کے میراج وفا ہوش کما بیٹھا وہ ایک پسر چاہا تھا ایک شخص نے اکبر جیسا ہے سن کے میراج وفا ہوش کما بیٹھا وہ ایک پسر چاہا تھا ایک شخص نے اکبر جیسا ہے اور ایک پسر چاہا تھا ایک شخص نے اکبر جیسا ہے ایک سلوات پھنے آف عقرات بہت بہت شکریہ سلوات پھنے آف عقرات سلوات پڑھیں حضرات ایک مطلع اور تین شیر ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمہ ہو مگر ہے کہاں کوئی موزن علی اکبر جائسا سماعت پرمائیں حضرات سماعت پرمائیں حضرات کہ آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا کہ آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدحقہ کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا کہ آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے چوف بہت ہے مدھت کا اور شیر سماعت فرمائیں کہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو بے سبب یہاں موجود نہیں ہے شیر سماعت فرمائیں کہ جشن ولا ہے گھڑ سے نکلو نظر عقیدت پیش کرو کہ جشن ولا ہے گھڑ سے نکلو پیش کرو دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوا کیسا غربت کا نارے آئے دری کہ دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوا کیسا غربت کا کہ دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوا کیسا غربت کا اور حضرات سمہ خوصلہ آفزائی اور شیر سماعت فرمائے شیر سماعت فرمائے کہ یاد آئے جب دشمن آقا شیر دنیا گا شیر سنیے گا کہ جشنے ولاہ گھر سے نکلو نظر عقیدت پیش کرو دام نہیں ہے دل لے جاؤ شکوا کیسا غربت کا اور شیر سماعت فرمائے کہ یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی کہ یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی اتنا تو کر ہی سکتے ہو اتنا تو کر ہی سکتے ہو بے شمال آقا یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی اتنا تو کر ہی سکتے ہو توق بنہا دو لانت کا اور اس سلسلے کا یہ آخری شیر سماعت فرمائے کہ آؤ درے آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائیں سماعت فرمائے سلسلے کا ایک آخری شیر سماعت فرمائے کہ آؤ درے آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائیں تم اپنے مسروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا سچی سانسیں لی جائیں تم اپنے مسروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا کہ آؤ درے آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائیں تم اپنے مسروف بدن سے وقت نکالو حجرت کا سماعت فرمائے حضرات کہ آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدد کا سماعت فرمائے حضرات کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے سماعت فرمائے کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غروڑ ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے احسان وہاں 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 خائبر خائبر جاؤ اللہ کہ خندق کے سامنے کبھی خائبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے اور ذکرِ علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے کہ ذکرِ علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھئے شجرِ چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے ممبر کے سامنے اور دیکھیں حضرات ایک زبان کا شہر سمات فرمائے حضرات تمہیں بہت بہت شکریہ اور دیکھیں حضرات زبان کا شہر ہے ایک شیر پیش کرنا ہوں سمات فرمائے کہ ابباس کا عالم ہے بدلتا ہے قسمتیں کہ ابباس کا علم ہے بدلتا ہے قسمتیں ایک بار دیکھئے تو نظر بھر کے سامنے ابباس کا علم ہے بدلتا ہے قسمتیں ایک بار دیکھئے تو نظر بھر کے سامنے اور اس سلسلے کا یہ آخری شہر بہت بہت شکریہ حضرات اس سلسلے کا یہ آخری شیئر پیش کر رہا ہوں کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذل فقار لیکن حضرات ایک خیال ہے کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذل فقار حامی یزید کے نہ رکیں گھر کے سامنے یہ در پر ہے میرے چلت شیئر میں اور پیش کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ سلوات بھیجیں حضرات آخر کلام میں کلام میں پیش کر رہا ہوں نارے آخر کلام کے طور پر ایک مطلع اور چند شیئر ہوگا ہے مر تمام کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سمات فرمائیں حضرات محسوس ہوں گے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں حضرات شیئر سمات فرمائیں گے یہاں سے انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں اور سمات فرمائیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائلِ حیدر سنانے والے ہیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائلِ حیدر سنانے والے ہیں اب حضرات یہاں سے شیر اور خاص طور سے یہ ایک سوال کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں کہ جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں سنیں حضرات دیکھیں دہشت گردی دہشت گردی اور ایک دہشت اور ڈر کا ماحول لیکن ایک سچائی دیکھیں اپنی قوم کا ایک منظر ہے سمات فرمائیں یہ قوم ہمیشہ شجاہ اور جری افراد سے لبریز رہی ہے سمات فرمائیں اس کو صبر کی ایک تعقید ہے شیر سمات فرمائیں کہ اداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں سمات فرمائیں کہ اداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں کہ اداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں شیر سمات فرمائیں حضرات یہاں سے تین چار شیروں کی زہمت ہے حوصلہ اپدائی شکریہ بہت بہت کہ ملک اٹھائیں گے ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں نارے ہائیداری کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں اور حضرات یہ بہت بہت شکریہ حضرات وہ یہ دو تین چیروں کی زہمت کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پسو جاؤ سمات فرمائیں جہاں جہاں مجمع ہے سمات فرمائیں کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پسو جاؤ کہ اب یہ عشقِ عزاج ہل ملانے والے ہیں کہ اب یہ عشقِ عزاج ہل ملانے والے ہیں کہ اب یہ عشقِ عزاج ہل ملانے والے ہیں کہ بہت تھکے ہو ستاروں زرہ نوازی سمات فرمائیں مولانا خاص طور سے کہ اب یہ عشقِ عزاج ہل ملانے والے ہیں دیکھیں حضرات اس سلسلے کا یہ آخری شہر سمات فرمائیں انشاءاللہ محسوس ہوں گے باب الحوائج کے چاہنے والے موجود ہیں کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سمات فرمائیں شیر سونیے گا بھائی شیر سونیے گا کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کے عباس آنے والے ہیں بزرگ موجیں یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کے عباس آنے والے ہیں مختا کے خلق بزرگ موجہ یک قیدی کی خرد لہروں سے سلام کرنا کے اب باس آنے والے ہیں شکریہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ زرہ نوازی کہ حلال اپنا عقیدہ لکھو حوصلہ بھائی زرہ نوازی کہ حلال اپنا عقیدہ لکھو یہ کچھ بھی کہیں کہ حلال اپنا عقیدہ لکھو یہ کچھ بھی کہیں زمانے والوں کا کیا ہے زمانے والے ہیں حضرات آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ ہماری فیرس میں سلیم بلرامپوری ڈاکٹر افام صاحب اترولوی اور جناب نصیر صاحب آزمی یہ تین نام رہ گئے ہیں اور ابھی حلال بھائی پڑھ چکے ہیں سارے شعر مولای کائنات کے حوالے سے بھی آپ سنگ چکے ہیں آئندہ کیا آپ کی فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں لہذا تمام مومنین سے گزاریش ہے کہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ اسی طریقے سے محفل کو کامیاب بنا رکھیں ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کا حکم ہے میں چند شہد اور پیش کر دیتا ہوں ایک سلوات بھیجئے ہیں ابراد اللہ حمد صلی اللہ حمد کہ ان کو دکھ پہنچا گئی یہ ایک خبر اخبار میں آج پھر جشنے ولاہ روزہ سرکار میں اور حضرات یہاں سے تین چار شہر ملاحظہ فرمائیں کہ مدح اہل بیت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے کہ مدح اہل بیت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے سادگی مدح اہل بیت میں یہ دو شرف مجھ کو ملے ایک اثر لہجے کے اندر سادگی اشار میں ساتھی اشار میں بہت بہت شکریہ اور حضرات دیکھیں کہ کس لیے اب یہ شیر سماعت فرمائیں کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف سماعت فرمائیں کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف ایسا کیا ہے خانہ کعبہ تیری دیوار میں کہ کس لیے تبدیل ہوتے ہیں غلافوں پر غلاف ایسا کیا ہے خانہ بھابا 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 خانہ کعبہ تیری دیوار میں سمات فرمائیں حضرات کہ اس زمین پر ختم کر دے ہم مزادداروں کی نسل سمات فرمائیں کہ اس زمین پر ختم کر دے ہم مزادداروں کی نسل زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی دھار میں کہ زندگی اتنی کہاں ہے خنجروں کی دھار میں آخری شیر سمات فرمائے حضرات کہ تم ہمیں ان عبروں سے کیا ڈراؤ گے بھلا کہ تم ہمیں ان عبروں سے کیا ڈراؤ گے بھلا اپنے چہرے دیکھتے رہتے ہیں ہم تلوار میں وہاں وہاں